مرنے والدین کے حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ عمر رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن نے تو باقاعدہ اس پر رسالہ تصنیف کیا اور مختلف احادیث سے بارہ حقوق کا ذکر کیا جو مرنے والوں کے بعد ان کی اولاد کے ذمعیں آئد ہوتے ہیں ایک حدیث میں چار حقوق کا ذکر ہے ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے السلام علیہ مار ان پر جنازہ پڑھنا تجہیز و تقفیم تدفین یہ سب جس کے ذمرے میں آتی ہیں تو یہ پہلا حق ہے اور اگر اولاد خود جنازہ پڑھائے تو ان کی سعادت ہے اور کسی نیک سالے شخص سے جنازہ پڑھوایا جائے اس کا احتمام کیا جائے اور اولاد خود بھی جنازہ پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے دوسرا حق استغفار رہو مار ان کے لئے بخشش کی دعا کرنا مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاوں کی ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ہوتے کھا رہا ہو اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پس ماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاوں کا انتظار ہوتا ہے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لئے دعا کرے ابھی سے سوچ لو انجام اپنی توتہ چشمی کا قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاوں کی اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد صالحہ ہے اولاد نیک ہے تو دعاوں کا تسلسل بھی جاری رہے گا اور خود اولاد کا وجود صدقائے جاری ہے اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے امہ باب کو قبر میں نور روشنی کا ذریعہ ہے امام نبہانی علیہ رحمہ جواہر البہار جن ایام کے اندر لکھی ہے تو اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو گھریلو امور سے جو ہے وہ اس انداز سے محفوظ رکھا اور اس انداز سے ان کا خیال کیا کہ کوئی بھی گھر کا معاملہ ہوتا تو ان تک نہ پہنچنے دیتی کہ میرا شہور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لکھ رہا ہے اور حضور کی عظمتوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور میں ان کو گھریلو الجنوں کا شکار کر دوں یہ نہیں کروں گی تو امام نبہانی نے وہ کتاب مکمل کی اس دوران ان کی اہلیہ نے چونکہ اپنے شہور کو گھریلو الجنوں میں مقتلع نہیں ہونے دیا کہ یہ حضور کے دین کا کام کر رہے تو اس صلح کے اندر امام نبہانی کی زوجہ محترمہ کو چار مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہو کہ تُو نے میرے خادم دین کے لیے آسانی عبیدہ کی تیسرا حق معباب کا ان کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے وہ ہے ان کے وعدوں کو پورا کرنا اللہ سے وعدہ ہے کوئی منت مانی ہے ادا نہیں کر سکے اس کو پورا کیا جائے مخلوق سے کوئی وعدہ تھا اس وعدے کو پورا جائے کسی کا کرز دینا تھا اس کو ادا کیا جائے وعدوں کی جو بھی صورتیں ہیں بلکہ علماء نے لکھا وعدوں کے ذمرے میں ان کے معمولاتیں خیر بھی آتے ہیں یعنی رشتے داروں میں سے جن غرابہ کو عزیزوں، غمسائوں، مالے داروں میں سے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے خاندان کے جن کمزور افراد کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے تو یہ ان کی حقوق میں سے ہے کہ اولاد وعد میں اس تسلسل کو جاری رکھنے کی گوچش اور چوتھا حق یہ ہے کہ بردالاصدقہ باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ خسن سلوک کیا جائے چچا باپ کی جگہ پہ ہے خالہ ماں کی جگہ پہ تو ان کے انتقال کے بعد وہ رشتے دار جب گھر آئیں تو ان کو اسی طرح پیار اور اسی طرح محبت اس طرح عزت اور عابرو ملے اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی محبت تھی ان کا تعلق خاطر تھا تو اولاد اس کو رشتے کو نبائے اور اس کو برقرار رکھے اور اس سے ان کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے تو یہ چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاوں میں یاد رکھے اور ان کے لیے اللہ کی حضور التجائیں کرتے رہے جو شخص ہر جمعت المبارک کو اپنے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے